دیکھیں بورڈر روڈز کیونکہ جو ریسنٹ برف باری پانچ سے لے کر آٹھ تاریخ تک ہوئی اس کے دوران بورڈر روڈز ہماری تینوں کلوز ہو گئی تھی سب سے پہلے کرنا ایریا ہماری پریاریٹی رہتی ہے بیکن آثورٹیز کی طرف سے تو سنڈے کو ہمارا جو وہیکلو ٹرافک ہے دس تاریخوں کرنا کا بحال ہو گیا تھا اور بلکل سمودلی چل رہا ہے مچھل کی روڈ کلیرنس کل کمپلیٹ ہوئی ہے تو آج سے جو وہیکلو ٹرافک ہے مچھل کا وہ بھی ریسٹور ہو گیا ہے اور جو تھرڈ بورڈر ایریا ہے کیرن کا اس کے لیے سنو کلیرنس آ چل رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج شام تک وہ بھی روڈ کلیر ہوگی تو کل سے جو ہے کیرن کی روڈ پر بھی جو وہیکلو ٹرافک ہے وہ بحال رہے گا تینوں علاقوں میں ایسینچل کموڈیٹیز کے لحاظ سے کوئی دکت نہیں ہے جہاں تک پاور سپلائی کا تعلق ہے کرنا ایریا کی پاور سپلائی آٹھ تاریخ کو شام کو ریسٹور ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے جو سبسیکوینٹ فیڈرز ہیں ان کا کام بھی ریپلیسمنٹ کا مکمل ہو چکا ہے کیرن اور مچھل ایریاز میں ابھی بھی ڈی جی سیٹس کے ذریعے بجلی دی جا رہی ہے کیونکہ ان کے ریسیونگ سٹیشنز تک پہنچ پانا اور ان کی 33 کےوی کی لائن کو ریسٹور کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن کل شام کو ہمارا جو 33 کےوی لائن ہے بجلی ہے اس کو ریسٹور کر دیا جائے اور مچھل کے اندر جو انسولیٹر ریپلیسمنٹ کا کام چل رہا ہے تو اس کے اندر کچھ دن لگ سکتے ہیں فل جو گریڈ کنیکٹیویٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے پانی کے لحاظ سے پہلے بات کروں گا دو سو بارہ وارٹر سپلائی سکیمز ہیں ڈسٹرک کے اندر جس کے اندر دو سو چار جو ہیں وہ فلی فنکشنل ہیں آٹھ سپلائی سکیمز کے اندر کچھ کچھ دکتیں آ رہی ہیں جس کے لئے ہماری ٹیمز ریسٹوریشن کا کام کر رہی ہیں کہیں کہیں لفٹ سکیمز میں بھی تھوڑی دکت آ رہی تھی ہوایور ایس ڈی آر ایف کی طرف سے ہم نے بھی ادھر سے سپلیمنٹ کیا ہے پی ایچی کے ریسورسز کو اور ٹینکر سپلائی ان علاقوں میں پہنچائی جا رہی ہے جہاں پر سکیمز کی کچھ دکت آ رہی ہے امید کریں گے کہ آنے والے دو تین دنوں میں جو باقی والی وارٹ سپلائی سکیمز ہیں ان کو فنکشنل کر دیا جائے گا پاور کے لحاظ سے ہمارے سبھی کے سبھی 77, 77, 11 کے وی فیڈرز آن ہیں چارج ہیں اور چل رہے ہیں اور جو ایڈیکویٹ بفر سٹاک ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 45 جو ڈیمیج ٹرانسفورمرز تھے ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اور نو پاور جو ٹرانسفورمرز ہیں ان کو اپگریڈ کیا گیا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر اور جو بی ڈی سی چیئر پرسنز ہیں اور جو نئے الیکٹیڈ ڈی 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 سی میمبرز ہیں ان کے ساتھ کنٹینیوز فیڈبیک میں ڈسٹک آڈمنسٹیشن کام کر رہی ہے جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے آگمنٹیشن کی وہاں وہاں وہ آگمنٹیشن کی جاری ہے